بہرحال پی ٹی آئی والے اسد عمر کے لیے کہیں نہ کہیں تو نرم گوشہ رکھتے ہی تھے مگر اسد عمر نے کاشف عباسی کے پرگرام میں جو کچھ کہا اس کے بعد پی ٹی آئی ورکر میں شدید غم و غصہ پہنگا جاتے ہیں لوگ کسی حد تک حیران بھی ہوئی کہ اسد عمر نے کس تاہدویل الفاظ میں مینس من خرم دولے کو وحد حل بتا دیا کیا اسد عمر ایک نظریاتی ورکر ہیں یا تھے کبھی ماظرین ہیں نمبر دو ابھی تک نومائی چار شیٹ یک طرف آئے کیا اسد عمر اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ ہے یا پھر وہ اپنے پریس کانفرنس کے بعد الہدہ ہو چکے ہیں اس وقت جو الزامات اسد عمر نے عمران خان پر لگائے ہیں کیا اس نے ان پر پارٹی عہدے پر ہوتے ہوئے بھی کبھی بات کی ہے دوسری بات دہشت گردی کی عدالت سے جب اسد عمر اور اسد قیسر کی جو زمانت ہیں وہ خواہج ہوئے تو اس کے بعد اسد قیسر کو تو عدالت میں گرفتار کر لیا گیا مگر اسد عمر کو گرفتار نہیں کیا گیا اسے آرام سے جانے دیا گیا تمام چینل پر ایوال خان کا نام لینا بھی منع ہے جب کبھی غلطی سے ایوال خان کا نام لے بھی لیا جائے تو وہاں پر بیپ لگا دیا جاتا ہے مگر اسد عمر کو کاشف عباسی کے ساتھ پرائیم ٹائن میں بیٹس نے دیا گیا جو باقی پی ٹی آئی برکرز ہیں ان کے گھروں میں توڑ تھوڑ کر کے چادر چار دیواری کا تقدس امان کر کے ان کی ماں بہنوں بیٹیوں تک کو گرفتار کیا جاتا ہے مگر اسد عمر کے برنٹ گرفتاری ایشو ہونے کے بابیود بھی اسے کاشف عباسی کے شو سے گرفتار نہیں کیا جاتا ان تمام چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسد عمر اس وقت کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں جو طاقتور حلقوں اور پی ڈی ایم دونے کو قابلے کبھو اور اس لیے اس پر دست شفت کر اب دیکھیں کہ اسد عمر کس حد تک منس ون فارمولے پر عمل درامت کرمانے میں کامیاب ہوتے ہیں کیا وہ عمران خان کے ووٹ بینک کو توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں پہ ظاہر ہی یہ لگ رہا ہے جس طرح سوشل میڈیا پر آبازیں اٹھ رہی ہیں تو اسد عمر نے اپنے دس گیارہ سال کی جو محنت ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیشن کی اس نے اپنے اس پورے محنت پر ضائع کر دی یہ تو وہ خود بھی کہہ چکے ہیں اگر میں سیاست کروں گا تو پی ٹی آئی یہ ٹکٹ پر ہی کروں گا ورنہ سیاست سے دور ہو جاؤں گا جو اس نے باتیں کی ہیں تو اس سے بہتر یہی تھا کہ وہ سیاست سے دور ہو جاتے ہیں اس وقت مجھے اجازت دیجئے گا تکیو اللہ حافظ